بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آج فاقیدار الحکومت اسلامباد میں شدید طوفان اور بارش نے پورے شہر کو حلاکے رکھ دیا ہے پوری سردیوں میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی بارش پچھلے دو دن میں ہوئی ہے لیکن شدید طوفان بھی تھا اللہ تعالیٰ کے کام جو ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے اس شدید طوفان میں ایک ایسی امارت بھی گری ہے جو غیر قانونی طور پر سیڈی اے کے ساتھ ملی بھگے سے بنائی جا رہی تھی سیڈی اے نے چند روز پہلے انچاس ایسے پلازے سیل کیے تھے جو غیر قانونی طور پر بنائے جا رہے تھے ان میں سے ایک کزانی ہائٹس بھی آئے جو سوان گارڈن میں زیر تعمیر تھا اور دیکھیں اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ اس پلازے کے نیچے پنجاب پولیس کے انسپیکٹر چیما کی گاڑی جو پندرہ لاکھ روپے مالیت کی دی وہ کھڑی ہوئی تھی یہ دیوار جو ہے وہ سیدھی اس گاڑی کے اوپر گری یہ دیوار سیدھی جو ہے وہ اس گاڑی کے اوپر گری جس سے یہ گاڑی بھی تباہ ہو گئی اور وہ پلازہ بھی کافی اس کو نقصان پہنچا ہے جو شدید طوفان آیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سیڈی اے کے افسران جو ہیں جن پلازوں کو سیل کرتے ہیں دوسرا ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بیلڈنگ کنٹرول والا انہی کے افسران جو ہیں وہ جا کے ان سے ملی بغت کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح یہ معاملہ سیڈی اے کے جس طرح ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وزراء کی نت نئی کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں اسی طرح چیئرمن سیڈی اے وہ چاہتے ہیں کہ شہر کو خوبصورت بنایا جائے شہر کو کرپشن سے پاک کیا جائے لیکن ان کے نیچے جو افسران ہیں وہ کوئی نہ کوئی کرپشن کا طریقہ نکال لیتے ہیں یہ ایک بڑی خبر تھی جس دن ان چاس بڑی امارتوں کو سیل کیا گیا جن کے نقشے نہیں تھے جن کی تعمیرات جو ہیں وہ غیر قانونی تھی لیکن یہ کازانی ہائٹس کو غیر قانونی طریقے سے تاہر قریشی وغیرہ جو اس کے مالک ہیں اور اس کے بیٹے انہوں نے سیڈی اے کے افسران سے ملی بغت کر کے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کر رکھی تھی لیکن شدید توفان آیا تو یہ امارت گری اور نیچے پنجاب پولیس کے انسپیکٹر کی گاڑی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بھی تباہ ہو گئی یہ تاہر قریشی صاحب وفاقی دارالحکومت کے مبینہ طور پر ایک بڑے بیلڈرز فراڑیے بیلڈرز بلکن کو کہنا چاہئے انہوں نے پہلے اس سے پہلے ہمدانی بیلڈرز کے نام سے کچھ ہائی رائز بیلڈنگ بنائی تھی اور ان میں کافی کرپشن بھی ہوئی تھی اور مختلف درخواستیں وزیراعظم پورٹل پہ بھی گئیں اس کے علاوہ تھانہ قرال میں بھی ان کے خلاف درخواست دی گئے لیکن وہاں پہ بھی یہ پولیس سے ملی بغت کر لیتے ہیں تاہر قریشی وغیرہ اور پھر اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور یہاں بھی ان کے خلاف یہ ایک سیڈیے کی طرف سے ہی ایف آجار ہوئی تھی یہ کزانی ہائٹس اور دیگر ہائٹس کے حوالے سے کہ یہ غیر قانونی امارتیں ہیں اور ان کو سیل کیا گیا تھا لیکن اب چیئرمن سیڈیے کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں چونکہ اب اس توفان نے یہ اس سکینڈل کو اس واردات کو بے نکاب کر دیا ہے کہ یہ تعمیرات جاری تھی حالانکہ چیئرمن سیڈیے نے ان پر بابندی لگوائی تھی اب چیئرمن سیڈیے کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی انشاندہی کروا کے جن کے ساتھ تاہر قریشی نے ملی بغت کر کے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کروای اور توفان نے اس کو بلکل بے نکاب کر دیا اور چیئرمن سیڈیے اب جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں تو یہ ایک جو توفان آیا اسلام آباد میں جو شدید بارش ہوئی اس کی ایک اچھی جو پہلو تھا یہ بھی تھا اس سے یہ کرپشن جو ہے بے نکاب ہوئی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ